اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے اس معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دنیا کی پانچ خطرناک ترین مچھلیاں جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ سافش دوستو جس طرح لکڑی کو چیرنے کے لیے آری کی ضرورت ہوتی ہے بلکل اسی طرح خالق کائنات نے سافش کا موں بھی آری جیسا ہی بنایا ہے یہ مچھلی آری جیسے موں سے اپنے شکار کو کاٹتی ہے سافش دنیا بھر کے کئی سمندری حصوں میں پائی جاتی ہے سافش شارک فیملی سے تلک رکھنے والی ایک خطرناک ترین مچھلی ہے اس خطرناک مچھلی کی لمبائی 23 فٹ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر اس مچھلی کو زیادہ تنگ کیا جائے تو یہ مچھلی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اس کا آری جیسا ناک اس کا خطرناک اتھیار ہے جو اس کے شکار کو دبوچنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے کافی ہے دوستو کیا آپ پانی میں 600 وات کا جھٹکہ کھانا پسند کریں گے اگر کہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یقینا یہ الیکٹرک ایل کا ہی کام ہوگا دوستو یہ مچھلی 600 وات بجلی لے کر گھومتی ہے جو کہ اس کا سب سے خطرناک اتھیار ہے یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس کے اندر الیکٹرک کرنٹ موجود ہوتا ہے دوستو الیکٹرک ایل شکار کو کابو کرنے کے لیے 600 وات کا کرنٹ استعمال کرتی ہے اب یہ کرنٹ اس مچھلی میں کیسے موجود ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے الیکٹر لائٹس جی ہاں اس مچھلی کے پیٹ میں الیکٹر لائٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر موجود کرنٹ کے ذمہ دار ہیں اس لیے یہ مچھلی شکار کو مارنے کے لیے کرنٹ کا استعمال کرتی ہے دوستو 600 وات کا کرنٹ اتنا زیادہ کرنٹ ہے کہ یہ ایک تندرست و طوانہ اور مضبوط گھوڑے کو گرا سکتا ہے اور اسی وجہ سے اس مچھلی کو دنیا کی خطرناک ترین مچھلیوں کے لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے نمبر تین سٹون فش دوستو سٹون فش دنیا کی ایک زہریلی ترین مچھلی ہے یہ مچھلی دیکھنے میں پتھر جیسی ہے اور اس کا اوپری خال بھی بلکل پتھر کی طرح سخت ہے اس کے اسی بحروب کی وجہ سے اگر آپ نے کبھی اپنا پاؤں اس پتھر جیسی مچھلی کے اوپر رکھ دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو یہ مچھلی اپنا زہر آپ کے جسم میں داخل کرتی ہے جو کہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے اس مچھلی کی ایک اور خاص بات کہ یہ مچھلی پانی کے بغیر چوبیس گھنٹے خوشکی میں بھی زندہ رہ سکتی ہے نمبر دو پرانا دوستو اگر خطرناک مچھلیوں کی بات ہو اور پرانا کا ذکر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ناظرین یہ مچھلی سائز میں تو بہت چھوٹی ہے لیکن اپنے تیز اور خطرناک نوکیلے دانتوں کی وجہ سے یہ دنیا کی دوسری خطرناک ترین مچھلی ہے اس کے تیز اور نوکیلے دانتوں کی وجہ سے ہر کوئی اس سے دور رہنے میں ہی آفیت سمیتا ہے تیز دانتوں کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کے جبرے بھی بہت مضبوط ہیں جس کی ویسے یہ اپنے شکار کا سارا گوشت نوچ سکتی ہے اور ہڈیوں کا دھانچہ باقی چھوڑ دیتی ہے یہ مچھلی انسانوں پر تو زیادہ حملہ آور نہیں ہوتی بلکہ یہ عام مچھلیوں کا شکار کرتی ہے یہ مچھلی شار کی طرح خون سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی بیس سے زیادہ اقسام بھی موجود ہیں نمبر ون کینڈرو ناظرین یہ مچھلی برازیل اور کولمبیا کے ممالک میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ مچھلی سمندروں کی بجائے ندیوں میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے اس مچھلی کا سائز چالیس میلی میٹر کے آس پاس ہوتا ہے سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود اسے دنیا کی سب سے خطرناک مچھلی مانا جاتا ہے ناظرین یہ مچھلی امونیا گیس کی طرف بہت زیادہ حد تک اٹریکٹیو ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ یورین کے راستے انسان کے اندر داخل بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ انسان میں اس کے دماغ تک بھی سرائت کر جاتی ہے اس لیے اسے دنیا کی خطرناک مچھلی مانا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اگر مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ